السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو یوٹیوب جنرل دنیا و دین اور جو اس سے نکلتا ہے وہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے تو یہ مومن کی مثال ہے تو نبی علیہ السلام تو ان سے بھی آلہ اور عرفہ ہے نبی علیہ السلام کی مثال شہد کی مکھی کی طرح کیسے دی جا سکتی ہے اور کیا انسان سے شہد نکلتا ہے ایسی بات تو نہیں ہے واقعی نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک تھا اور امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اکٹھا کرتی اس کی خشبو بڑی شاندار تھی اس کے علاوہ آپ کے وضو کے پانی سے برکت لیتے تھے صحابہ اکرام آپ کے مبارک بالوں سے لیتے تھے برکت سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی لکڑی کا پیالہ تھا جس میں آپ شاب کرتے تھے اور یہ روایتیں تو صحیح نہیں کسی نے پھی لیا تو آپ نے کہا کہ تم پر جہنم کی آگ حرام ہے تو باقی جو ہے پسینہ وغیرہ آپ کا پانی اور آپ کا جھوٹا پانی اور آپ کے کپڑے تمام وہ چیزیں برکت والی ہیں آپ کی ساتھ بھی برکت والی تھی باقی رہا فضلے سے آپ سے یہ ثابت نہیں ہے صحابہ سے کہ آپ کہیں قضاء آجت کے لیے جائیں اور لوگ صحابہ پیچھے چلے جائیں جائیں ہوگی باقی صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ آپ کے فضلات جو ہیں ان سے جو ہے وہ تبرک لیتے ہوں یہ درست نہیں ہے تو باقی یہ حدیث جو ہیں یہ آپ نے خود ہی لکھ دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے ثابت نہیں ہے سنت سے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں تو یہ کسی بھائی نے حدیث بیجی ہے جس میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پسینہ خشبو میں ملاتی تھی تو سوال ان کا ہے کہ آپ کیسے ان کے پاس جاتے تھے اور کیسے وہ پسینہ اکٹھا کرتی تھی ان کا کیا کوئی رشتہ تھا یا اسلام میں اس وقت پردے کی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی گھر میں جانا یقیناً باعث برکت ہوتا تھا اور خیر کا پیش خیمہ ہوتا تھا اور صحابہ اکرم بڑے خوش ہوتے تھے آپ مختلف صحابہ کی زیارت بھی کرتے تھے اور ام سلیم تو آپ کے اخوال میں سے ہے یعنی رضات میں سے یہ اور ام سلیم اور حرام ام حرام بنت ملحان اور ان کا بھائی جو ہے یہ آپ کے اخوال میں سے ہے تو یہ خالہ رشتے میں لگتی ہے آپ کی اس اعتبار سے رضات کے اعتبار سے تو یہ مہارم میں سے تھی اور ویسے بھی انہوں نے نبی علیہ السلام جیسے صحیح مسلم میں آتی حدیث کہ چمڑے کی ایک چادر بچھونا تھا جس پہ آپ کیلولا کرتے آپ کے ہاں جا کر تو یہ وہ وہاں پہ کیونکہ آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا تھا تو پسینہ آپ کا جو ہے وہ اپنی خشبو میں شامل کر لیتی اور کہتی ہے یہ سب سے اچھی خشبو بن جاتی تھی تو آپ کا مہارمیت کا رشتہ تھا اجنبی نہیں تھی آپ کے لیے واللہ تعالی عالمی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے محترم محمد جمید عروی فاضل مدینہ یونیورسٹی جو آپ نے کروک مسائل دین عالم دینہ چار نمبر میں آئے دینی سوالات کے جوابات دے رہے تھے جنہیں یوڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں نبی قدیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیادی سنتوں پر عمل کریں اندوتروں کا بھی دعوی دے